اس کی وہ جانے کہ اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے احمد فراز کا یہ شیئر سپرینگ کورٹ آف پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کی آج کی صورتحال پہ پورا اترتا ہے آداب عرض ہے آپ سب پر سلامتی ہو آج ہم آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے وزیراعظم پاکستان کے آنے والے دنوں میں شروع ہونے والی مشکلات کے حوالے سے اور یہ مشکل اس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے کہ وزیراعظم عمران خان پر ایک مقدمہ قائم ہو جائے حلف سے روح گردانی کرنے کا آئیے آپ کو ایک خصوصی رپورٹ میں بتاتے ہیں آج سپرین کورٹ نے مخصوص سیاسی جماعت کے ونگ کی تقریب میں شرکت پر وزیراعظم عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا ہے عدالت نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان پورے ملک کے وزیراعظم ہوتے ہیں وزیراعظم کسی جماعت کیا گروپ کے ساتھ خود کو نہیں جوڑ سکتے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ معاملہ از خود نوٹس کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو بھیجوا رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وزیراعظم نے پورے ملک سے بوٹھ لیا وہ کسی جماعت کے نہیں پاکستان کے وزیراعظم ہیں سیاسی جماعت کی تقریب کے لیے سرکاری عمارت کنوینشن سینٹر کا استعمال کیسے ہوا اسلام آباد کی انتظامیاں بتائے کیا کنوینشن سینٹر میں فیس ادا کی گئی سپرینگ کورٹ آف پاکستان نے یہ سوال بھی اٹھایا وزیراعظم کا میار اتنا کم ہے وہ خود کو کسی ایک جماعت سے وابستہ کرے جسٹس قاضی فائز نے یہ ریمارس بھی دیئے کہ کیا کوئی آئینی عہددار ریاست کے وسائل کا غلط استعمال کر سکتا ہے کیا اسلامی ریپبلک آف پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے عدالت نے کہا کہ عدالت کی رہنمائی کی جائے کیا وزیراعظم ایسی تقریب میں شرکت کر سکتے تھے کیا وزیراعظم کا حلف اور قانون کی متعلقہ دفعات انہیں ایسے اقدام کی اجازت دیتی ہیں کیا وزیراعظم سرکاری خرج پر پرائیویٹ تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں عدالت نے اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے جس طرح کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی کہ سپرینگ کورٹ آف پاکستان نے آج یہ ریمارکس دیئے ہیں اور ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وزیراعظم عمران خان پر اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنے کا مقدمہ درج ہو جائے یہ تو آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اپنے حلف اور آئین پاکستان پر کتنا عمل کرتے ہیں لیکن آج کا دن پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے آئین و قانون کے لیے ایک اہم دن ہے کہ سپرینگ کورٹ آف پاکستان نے ریاست کے ایک طاقتور عودے دار کے حوالے سے سوالات اٹھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی اور جو کوئی بھی اس کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ریاست حرکت میں آئے گا